موسیقی سر کی خوشکی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں مرد اور خواتین دونوں مختلع نظر آتے ہیں خوبصورت بالوں میں خوشکی کے ذرات نہایت بدنما لگتے ہیں اور انسان کی خوبصورت شخصیت پر نہایت بدصورت محسوس ہوتے ہیں میں ڈاکٹر ضروفکار علی حمادیان آن لائن ہومیو کلینک پہ اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں حمادیان آن لائن ہومیو کلینک پہ اگر آپ کا یہ پہلا وزٹ ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور صدقائی کیجئے گا خاص طور پہ ہومیو سٹوڈ کیونکہ ان فیوچر کلینک پریکٹس پہ حمادیان آن لائن ہومیو کلینک آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہونے والا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ سب سے پہلے حاصل کر پائیں آج کی یہ ویڈیو ہمارے ایک ریگلر ویور کی ریکویسٹ پہ پیش کی جا رہی ہے تو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں خوشکی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مارکٹ میں کئی طرح کی مہنگی پروڈکٹس دستیاب ہیں جن کے بنانے والے سر سے خوشکی کا مکمل خاتمہ کرنے کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں لیکن خوشکی کا خاتمہ تو دور کی بات ان پروڈکٹس میں شامل کیمیکلز بالوں کے لیے نہایت نقصاندہ ثابت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بالوں کے گرنے اور بے جان ہونے کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے سر میں خوشکی مرد و خواتین دونوں میں عام ہے یہ تکلیف کا باعث تب بنتی ہے جب اس کی وجہ سے سر میں بار بار خارش ہوتی ہے اور کسی محفل میں یہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے آپ کے لیے یہ یقیناً حیرت کی بات ہوگی کہ بالوں میں خوشکی ہونے کی سب سے بڑی وجہ سر کے جلد کا چکنائی دار ہونا ہے سر کے جلد چکنی رہتی ہے جلد کے اندر رہنی چاہیے وہ جلد کے مسام سے زیادہ مقدار میں نکلتے رہنے سے جلد میں چکنائی کی کمی واقع ہو جاتی ہیں اور پھر اتنی کے جلد پر خوشکی اور ڈینڈر فاری کی صورت اکتیار کر جاتی ہے گرمیوں کے موسم میں حدد سینے اور نمی سے سر کے جلد پر چکنائی آ جاتی ہے اس کے علاوہ بالوں کو بقائدگی سے ناد ہونے سے سر میں سکری اور ڈینڈر فاری کا مسئلہ بنا رہتا ہے فیمنی ڈارٹ آئین کے مطابق 18 سے 25 سال کی عمر کے لوگوں کو بالوں میں خوشکی کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں سواسی اوسنامی غدود تیل بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے سر کی جلد سے چکنائی کا مسلسل خارج ہوتے رہنا آخر کار جلد کو خوشک کر دیتا ہے خوشکی یا ڈینڈر فاری کسی ایک موسم کی پبند نہیں ہوتی یہ کسی بھی موسم میں ہو سکتی ہے انسان جو محسوس کرتا ہے وہ اس کے جسمانی افعال پر بہت اثر انداز ہوتا ہے چنانچہ ذہنی پریشانی اور تھکاوٹ بغیرہ بھی خوشکی کے مسئلے کی وجہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کئی وجوہات ہیں جیسے ناکس خوراک، کنگ بھی زیادہ کرنا ہارمونز میں بغیار بغیرہ بھی خوشکی کا باعث بن سکتے ہیں خوشکی سے نجات کے لیے اپنے بالوں کو بقائدگی سے دھونا لازمی ہے کسی انٹی ڈینڈرف شیمپو سے بالوں کی صفائی خوشکی کے خاتمے کی طرف پہلا قدم ہے ہفتے میں کم از کم دو بار اپنے سر کو ایسے شیمپو سے دھوئیں جس میں زنگ پائرت ہوں کیٹو کا نازول ہوں بال بھی جلد کی طرح آپ کی داخلی صحت کے بیرو میٹرز ہوتے ہیں صحت من خون کی گردش بالوں کی اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے جسم میں جب نامیاتی مادوں کی کمی ہونے لگتی ہے تو اس کا سب سے پہلے اثر بالوں بر ہوتا ہے سر کے جلد چونکہ زیادہ حساس ہوتی ہے لہٰذا وہاں سکری نمودار ہوتی ہے اور اس کی کئی قسمیں ہیں شدید قسم کی علاج اس کی سنگین صورت ہے اس سے بال تیزی سے گرنے لگتے ہیں سکری ایک متعددی مرض ہے یہ ایک سے دوسرے تک پہنچ سکتا ہے چنانچہ ایسے میں اپنا برش کنگھی تولیا اور تکیا علاقہ رکھنا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ ہومیوپرتک کی کون سی میڈیسن ہمیں اس سکری سے یعنی اس ڈینڈر سے نجات دلا سکتی ہے اس کے لیے آپ صبح و ناشتہ سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کالی کارب ٹو ہنڈر پرٹنسی میں دوپہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے گریفائٹس ٹو ہنڈر پرٹنسی میں اور رات کے کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے نیٹرم میور ٹو ہنڈر پرٹنسی میں ایک گھونٹ تازہ پانی میں اسے سات کترے استعمال کریں اور اس مرض سے نجات دلا تو یہ تھا سکری یعنی ڈینڈر پہ آج کا ہمارا یہ سیشن آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ